بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم اس میں ہم نے کل جو کھیل کھیلا وہ کھیل تھا ہماری درسی کتاب کے عنوان بوجو تو جانے کی زہل میں جو درسی کتاب میں سبق نمبر 21 کے طور پر موجود ہے اور ہم نے آج اس کو دوسرے حصے میں مکمل کرنا ہے آج آپ اس سبق میں سیکھیں گے کہانیاں یا پہلیاں پڑھ یا سن کر اپنے ساتھیوں کو بھی سنا سکے اور لطیفے اور پہلیاں سننے سنانے اور پوچھنے سے لطف اندھوز ہو سکے ہم سب سے پہلے کریں گے دہرائی ہر بچے نے جلدی سے ایک پہلی پوچھنی ہے اور اس کی باقی جماعت نے وہ بوجھنی ہے تو ویڈیو کو روک کر دہرائی کیجئے جی تو یہ کام تو ہوا آپ کا پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی پسند اور نا پسند سے سوال ہے کہ آپ کو کہانی سننا کیسا لگتا ہے آپ کو کہانی سننا پسند ہے یا نہیں پسند شاہ پاش عام طور پر زیادہ بچوں کو کہانی سننا بہت پسند ہوتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے والدین سے گھر میں اگر دادہ دادی نانا نانی موجود ہیں بڑے ہیں اپنے سکول میں اپنی معلمات سے دوستوں سے کہانیاں سنیں کیا آپ کو کہانی سنانا بھی پسند ہے جی بہت شوق ہوتا ہے بچوں کو کہانیاں سنانے کا وہ ہر چیز کو کہانی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور سناتے ہیں اچھا کیا آپ ہمیں کوئی کہانی سنا سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو کو روکیے اور جس جس بچے کو شوق ہے وہ کہانی سنائیں تو آپ سب نے کہانیاں سنائی بہت خوب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کام کریں گے آج آپ نے لطیفہ کہانی یا پہلی سن کر لطف اٹھانا یعنی اس کو کس طرح آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کو سیکھیں گے اس کے لئے آپ کے پاس آج کرنے کا کیا کام ہے آپ کی معلمات یا آپ کے معلم جماعت میں کہانی سنانا شروع کریں گے کوئی سی بھی جیسے فرض کرے میں ایک کہانی آپ کو سناتی ہوں ایک آدمی گھوڑے پر سوار تیزی سے جا رہا تھا اچانک اس کے سامنے کیا ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اچانک اس کے سامنے کیا ہوا اور جو بچہ اس کو آگے سے دو جملوں کا اضافہ کرے گا اور اس طرح سے باری باری انہی دو جملوں کے آگے مزید دو جملے پھر دو جملے پھر 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 اور آپ اختتام پہ دیکھئے گا کہ کیا کہانی بندی ہے ٹھیک ہے اس کو دلچسپ انداز میں کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ ہر بچہ اس میں حصہ لے ہر بچہ اس کہانی میں اپنی سوچ اپنے خیال کے مطابق دو دو جملوں کا اضافہ کرتا جائے اور جو آپ نے ایک کہانی بنانی ہے تو ویڈیو کو روکی اور یہ کام کیجئے جی تو کیسی بنی ہے آپ کی کہانی بہت خوب ایک اور انفرادی سرگربی کرتے ہیں جلدی سے ہر بچہ دس سے پندرہ جملوں کی کوئی کہانی خود سے بنا کر سنائے آپ اس کو کس طرح سے کریں گے تین سے پانچ منٹ لیجئے ذہن میں ایک کہانی کا خاکہ بنائی ہے سوچئے کہ آپ نے کس پہ کہانی سنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اپنی معلمہ کو بتانا ہے آپ سب نے کہانیاں سوچیں اپنے لیے عام طور پر آپ کو پتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ہم کوئی چھوٹا سا کوئی ڈراما دیکھتے ہیں کوئی ایسی کہانی دیکھتے ہیں ٹیلی ویئن پر کہیں اسے سنتے تو اس کو بھی سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے ہم اس کو بھی کہانی کے طور پر سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے گروہ بنا کر آپ نے رسالوں اخبار وغیرہ سے ڈھونڈ کر نئی نی پہلیاں اور لطیفے جمع کرنے اور ان کو آپ نے جماعت میں سنانا بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے لئے اپنی معلمہ کے ساتھ لائبریری چلے جائیے وہ آپ کو کچھ پرانے اخبارات دے دیں گی ہر گروہ کو الگ الگ سے اخبار ملیں گے آپ نے ان میں سے لطیفے جمع کرنے ہیں اور نئی نئی سی پہلیاں تلاش کر کے جمع کرنے ہیں پھر جب آپ جماعت میں آئیں آج اگر وقت ہے تو آج کیجئے ورنہ پھر کسی دن جب آپ فارغ ہو تو جو پہلیاں اور لطیفے آج آپ جمع کریں گے اس کو ایک دوسرے سے پوچھیں اور سنائیں یہ کام آپ کا مکمل ہوا ورکشیٹ ہے آپ کے لیے ایک کہانی کی ایک کہانی آپ کو دی گئی ہے اس کا صرف آغاز ہے آپ نے اس کو اپنے خیال کے مطابق مکمل کرنا ہے یہ ایک انتہائی دلچسپ سرگرمی ہے اس سے اسادسہ کرام کو یہ پتا چلے گا کہ بچے کیا سوچتے ہیں ان کے ذہن میں کسی کہانی کو مکمل کرنے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے کیسا مواد موجود ہے آپ اس سے ان کی شخصیت کا ان کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک چڑیا صبح صویرے دانے کی تلاش میں اڑتی جا رہی تھی اس نے راستے میں ایک ندی دیکھی جس میں تیزی سے پانی بے رہا تھا وہ نیچے اتر آئی کیونکہ اسے اس کے بعد آپ نے خود مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے ورکشیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی جس کو آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے تو یوں ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 21 جو ایک کھیل تھا بوجو تو جانے جس میں بنیادی طور پر ہم نے آپ کو پہلیاں پوچھنے اور بوجھنے کا بتایا اس کے ساتھ ہی ساتھ لطیفے جمع کرنے سنانے اور کہانیاں لکھنے اور سنانے کا بھی آپ نے پڑا یہ آج مکمل ہوا کل انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ